بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری طرف کابینہ میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کرونا کے خطرناک اسٹرات بڑھتے جا رہے ہیں اور حکومتی سطح پر اس حوالے سے اقدامات بھی کیا جا رہے ہیں صدر ڈاکٹر آریف الوی اور وزیر دفاع پرویز خٹک بھی کرونا کے شکار ہو گیا ہیں اس کے علاوہ سوپیس پر عمل درامت کے حوالے سے اور اس کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات بھی کیا جا رہے ہیں راول پنڈیس میں نو ازلام ایکم ایپرل سے ہی شادی تقریبات ممنوع میٹرو سپیڈ بس اور انٹرین بند کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے سکولز اس سے پہلے ہی بند کیا جا رہے ہیں تو کرونا کے حوالے سے بات کریں گے ویکسین کے حوالے سے بات کریں گے اس کو روکنے کے لیے احتیاطی تدبیر پر عمل درامت کرنے کے لیے عوام کو انفلنس کرنے کے لیے کیا اقدامات مزید کرنے کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ جو کابینہ میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں تیسری بار جو ہے وزیر خزانہ تبدیل ہوئے ہیں حفیظ شوئے کی جگہ حماد حضر کو ذمہ داریاں سوامپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آسکے یا نہیں آسکے دوسری طرف یہ جو تبدیلی ہے اس کو پی ڈی ایم کریڈٹ اس کا لے رہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی کامیابی ہے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ حفیظ شوئے کو تبدیل کر دیا گیا ہے حکومتی کارکردگی پر بھی بات کریں گے کیونکہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ان کی کارکردگی ہے پی ڈی ایم اس طرح سے دباؤ ڈال پائی ہے نہیں ڈال پائی وہ ایک لگ بحث ہے اور آگے پی ڈی ایم کے کیا مستقبل ہوگا لیکن اس سے پہلے حکومت کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے کیا ایک عام آدمی کو ریلیف مل سکے گا بہت شکریہ آپ کے وقت تھا ہم سب حکومتی کارکردگی پر بعد میں آتا ہوں پہلے دورہ کرونا کی بات کر لیتے ہیں صدر ڈاکٹر آر ایفلوی وزیر دفاع بھی کرونا کے شکار ہو گئے ہیں کرونا کے حوالے سے اس طرح سیچویشن چل رہی ہے حکومتی سطح پر جو اقدامات کیا گئے ہیں پہلی لہر دوسری لہر تیسری لہر اب اس پر بہت سارے سوالات بنتے ہیں کیا تیسری لہر واقعی اتنی خطرناک ہے یا صرف ہائپ کریئیٹ کی جاری ہے دیکھیں یہ بات آپ کی بہت عدد تک بجاہ ہے کہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ فرسٹ ہینڈ نہیں سیکنڈ ہینڈ بھی نہیں اور یہ تھرڈ ہینڈ کرونا ہے جو ہم تک پہنچا ہے جو ہم کہنے کے لیے یوکے سے آئے ہیں اب دیکھیں کہ یوکے کے اندر ہم وہات اٹھا کے دیکھ لیں کل یہ پیچھے کچھ دنوں کی انیس بندے بیس بندے میکسیمم بتیس تک ہیں ہمارا جو کل کا ہے وہ فورٹی ون تالیس لوگ ہیں تو ان کے لوگ جو ہیں وہ کم مر رہے ہیں جن کے ہاں کا کرونا ہمارے پاس آیا اور ہمارے ہاں زیادہ لوگ مر رہے ہیں ایک تو یہ سمجھنے کی ضرور تھا ہے کہ وہاں پہ کیوں بہتر ہوا ہے اور جہاں پہ کیوں نہیں بہتر ہی آ رہی دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو اریجنل چائنہ کا کرونا تھا وہ ہم نے بھکتا ہوا ہے سو اس کرونے سے تو اتنے لوگ نہیں مرے تھے نہ ہی اس کی اس وقت جو ہے وہ اتنی ہائپ کریئٹ ہوئی تھی اب تھوڑی سی ہائپ زیادہ بنائی جا رہی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے جی کرنہ کوئی ایسی باتیں ہیں جو میں جو سمجھتا ہوں میری جو ناکس رائے ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین کی آپ دیکھیں نا کہ پچاس لاکھ ایک پرائیوٹ کامپنی ہے جس نے یہاں پہ پچاس لاکھ شارٹس جو ہے اس کی منگوالی اور اس کی قیمت بھی جو ہے وہ گورنمنٹ نے متعین کر دی ہے کوئی آٹھ ہزار نو سو کے قریب اس کی قیمت ہے مجھے بتائیے کہ اگر ایک کروڑ لوگ لگواتے ہیں تو آٹھ ہزار یا نو ہزار کروڑ پہ آہ ایک کروڑ لوگ جو ہے لگائیں گے تو اس صورت میں ہیں اور اگر دو ہزار لگواتے ہیں تو آپ اس کو ڈبل کر لیں وہ کم از کم آہ چھبیس کروڑ لوگ ہیں آدھے تیرہ کروڑ لوگ تو لگائیں گے ہی نا اور اگر تیرہ کروڑ لوگ جو ہے وہ آہ یہ والی ویکسین لگواتے ہیں تو سوچیں کہ کتنی بڑی نمبر گیم ہے پیسہ کتنا زیادہ انوال ہے اس کے اندر سو مجھے لگتا ہے کہ آہ اس کو تھوڑا سا ہائپ بنانے کے پیچھے آہ وہ اناثر ضرور شامل ہیں جو کہ یہاں پہ ویکسین بیچنا چاہتے ہیں سو اس بات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے آپ کی بات بہت حد تک جو ہے وہ آہ بجا ہے دیکھیں یہاں پے ایک وزیراعظم جو ہے وہ اوکامہ پہ نکال دیا جاتے ہیں ایک وزیراعظم کی وائف جو ہے وہ ہار چوری کر لیتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آہ وزیر سہد ماز بچوین پر مازو بچنے پر ان کو جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے اس کے لقے الزام تھا ہے یہی الزام ہے نا فائی نے بکعدہ کیس لیا ہے وہ costume جہاں دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ گاڑی لے کے ان اس کے جو ہے آپ ایسی ایک سوسائیٹی سے جہاں پہ ڈاکٹر بھی کرپٹ ہے جہاں پہ وزیر بھی کرپٹ ہے وزیراعظم کی بیوی بھی کرپٹ ہے وہاں پہ آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا وہ پیسے لے کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ کرونا بہت زیادہ ہو گیا ہے پیسے لے کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ واقعی جو ہے جہاں پہ بہت مسائل ہو رہے ہیں سو نو ڈاؤٹ کرونا بھی ہے اچھا نہیں کہ کرونا نہیں ہے کیسیز پوزیٹیو کیسیز کی شرط زیادہ ہے اس کی سپریڈنگ اور شیڈنگ زیادہ ہے لیکن مورٹیلٹی جو ہے وہ تقریباً کم ہو بیش وہی چل رہی ہے چالیس اکتہالیس لوگ پچاس لوگ لیس تین فیفٹی ہاں جن لوگوں کو ابھی ہوا ہے ان ممکن ہے کہ یہ والا جو چودہ دن گزرنے کے بعد جو ہے جب ان کی یہ والی مورٹیلٹی بیچ میں ایڈ ہوتی ہے تو شاید ریٹ ہائی ہو جائے اگر یہ ہائی نہیں ہوتا اور اتنا ہی رہتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کرونا خطرناک نہیں ہے چونکہ دیکھیں پرائم نسٹر کو بھی ہوا ٹھیک ہے پریزیڈنٹ کے بھی بات کی جاری ہے لیکن بزار انہوں نے ٹوئٹ کیا اور انہوں نے کہا جی میں بلکل آل لائٹ الحمدلللہ ٹھیک ہوں اور ڈیفینس منسٹر کو دیکھیں اس کو ہوا سپیکر کو ہوا تھا اس حوالے سے تو ڈاکٹرز بھی یہ بات کر رہے ہیں پرگیمز میں ڈاکٹرز جب بات کرتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھرڈ لیئر ہے اس کے اندر آپ کی موت واقعہ نہیں ہو سکتی آپ بہت زیادہ سویٹ نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہے کہ آپ افیکٹ ضرور ہو سکتا جب کوویڈ جیسی یہ کنیکٹ کر گئیں ساری چیزیں اب یہ بات ہونے لگی جی آپوزیشن کو روکنے کے لیے جی کوویڈ کو دوبارہ ہائپ دی گئی اب جس طرح سے آپ بات کریں گے ویکسین کے حوالے تمام طرح چیزوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا لیکن کوویڈ کے پھلاو کو روکنے کے لیے ویکسین تو ضروری ہے ہی ہے کہ ویکسین لگوانا ضروری ہے لیکن حکومتی سطح پر جو تمام طرح اقدامات کیے جا رہے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے خان صاحب کو کوویڈ ہوا تو وہ خود انہوں نے اجلاس بلا لیا اب آپ جب خود احتیاط نہیں کریں گے تو لوگ بھی نہیں کریں گے تو حکومتی سطح پر جو اقدامات کیے گئے جو تمام طرح سو پیس کو عمل درامت کروانے کے لیے تمام طرح چیزیں کی جا رہی ہیں تسلیح بخش ہے نہیں تسلیح بخش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں میں جو بات کر رہا تھا نا کہ یہاں پہ آپ کا اگر آپ اوور سپیڈ ہیں آپ کا چلان ہونے لگتا ہے تو آپ اس کو پانچ سو روپے دیتے ہیں وہ آپ کا چلان ہی نہیں کرتا موٹر وے نکالنے ایکسپشن ہے لیکن باقی شہروں کے اندر جو ہماری باقی جو پولیس ہے جو ٹریفک پولیس ہے دوسری پولیس کا عالم آپ کو پتائیے کہ وہاں پہ کتنی کرپشن ہے سو آپ کا اوورال نظام جو ہے وہ سارا کرپشن زدہ ہو چکا ہے سو اس کرپشن زدہ محول کے اندر ممکن نہیں ہے کن لوگوں نے ان کو جو ہے لوگوں کو ایس او پیس کی طرف جو ہے راغب کرنا ہے انہی لوگوں نے کرنا ہے آپ کی پولیس کرے گی آپ کی جو ہے وہ باقی جو جو میک میں ہیں جو آپ کے جو دسٹرک لیول پہ جو کر رہے ہیں وہ لوگ کریں گے وہ تو سارے سارے جو ہیں وہ پڑے ہوئے پیسے کمانے ہوئے آپ دکانے بند کرانے کے لیے دسٹرک گورنمنٹ کے بندے کو بھیجتے ہیں کہ جائیں جی جا کے دیکھیں جی کہ ان سے دکانے کھلی ہوئی ہیں وہ جاتا ہے وہ جا کے چکر لگا کے پیسے لے کے جیب میں ڈال کے واپس آیا تھا کہتا دکانے دو سیل کر دی ہیں جو انہوں نے پیسے نہیں دیئے ہوتے باقیوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ چلائیں بلے کہ ایسی حالت میں آپ ذرا راولپنڈی کا دیکھ لیں یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو میں ہفتے کو بند ہوں گے میں لاہور گیا ہوں ہم نے بیٹھ کے کھانا کھایا آٹل کے اندر کوئی ایس او پی جو ہے وہ فالول نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مطلب ہے کہ پیسے دیتے ہیں ان لوگوں کو آپ کی اپنے لوگ جو ہیں وہ ان سے باقیدہ لے کے جو بھی ان کی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ یا ایک چھوٹا حصہ ان کو مل جاتا ہے اس کے بعد وہ رام سے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ٹھیک ہے ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں بھئی آپ کو یاد نہیں ہے جب پہلی لہر آئی تھی تو پلیس والے باہر کھڑے ہوتے تھے دکانوں کے اور وہ اندر جو ہے وہ بھیجیتے تھے اس کو اور کہتے تھے کہ آپ بے فکر ہو جائیں باہر کریں آپ نے ہمیں بس پیسے دینے اس کی ویڈیوز سامنے آئیں تو انہوں نے کیا کر لیا اپنے ان لوگوں کے خلاف سو ایس او پیز جو ہیں وہ جو فالو جنہوں نے کرانے آیا وہ سارے اس کرپشن زیادہ ماحول کا حصہ ہیں وہ اس نظام کا حصہ ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہونا انہوں نے بس یہ راگ لابتے رہا نا کہ ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا یہ اللہ ہی کچھ کرے گا تو کرے گا پیشل دعا بھی اللہ پاک کی ذات جو ہے اس نے وہ کیا تھا شبہ رات گزری ہے لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں کسی نہیں کسی کی دعا قبول ہو جانی ہے اور حکومت کرائیٹ لے لے کی دیکھے نہیں ہم نے کرونا پر جو ہے وہ قابل پا لیا ہے اچھا تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا تمام طرح ممالک میں تعلیم سب سے پہلے پریورٹی ہوتی ہے باقی ساری چیزیں بعد میں آتے ہیں ہمارے ہاں سب سے پہلے تعلیم پریورٹی ہوتی ہے لیکن بند کرنے کے حوالے سے یہ یہ فیصلہ درست تھا یا کھول دینے چاہیے تھا ٹھیک ہے کرونا جو ہے وہ بچوں کو افیکٹ نہیں کرتا تھا لیکن اب کرتا ہے سیمٹی شکس کیسز آئے ہیں آپ دیکھیں کہ پہلا بچہ بھی جو ہے یو ایس اے کے اندر فوت ہوا ہے کرونا سے پھر آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کے بارے میں تھا کہ نوجوانوں کو افیکٹ نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہے تیئیس سال سے لے کے اور بل ترتیب جو ہے انتیس سال کے بچے جو ہیں لوگ نوجوان جو ہیں ان کو کرونا ہوا بھی ہے اور کچھ بھی ہوئی ہیں سو ایسا نہیں ہے کہ کرونا افیکٹ نہیں کرتا کرونا افیکٹ کرتا ہے سب کو کرتا ہے لیکن آہ بات یہ ہے کہ تعلیمی نظام آہ ہماری پرارٹی کبھی بھی نہیں رہی ہے اگر پرارٹی ہوتا تو ہم تعلیم کو پروینچل سبجیکٹ کبھی نہ بناتے ہیں اگر پرارٹی ہوتا تو ہم جو ہے تعلیم کو جو ہے وہ اس کے لیے ہم نے ایم ڈی جی سائن کیے تھے ملینئر ڈویلمنٹ گولز اور پھر جو ڈی جیز ہو گئے ہیں سسٹینبل ڈویلمنٹ گولز اس کے مطابق ہم نے جو ہے تعلیم کے اندر جو ہے اس کا بجٹ ہم نے تین پرسنٹ سے بڑھا کے سات پرسنٹ اور نو پرسنٹ تک لگی جانا ہے لیکن ابھی تک دیکھ لیں تری پرنٹ فور تری پرنٹ فائیو تری پرنٹ سیون سے آپ اوپر جائے نہیں رہے سو یہ تو آپ کی سیریس کا عالم ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے پروینچل سبجیکٹ بنا دیا ہے پروینچلز جو ہے وہ ان کی اپنی پراریٹی پراریٹی نہیں ہے ان کی تعلیم ان کے ہاں جو ہے پراریٹیز یہ اور چیزیں ہیں تو کرپشن پیسے لینے کے چکر میں ہے مال کمانے کے چکر میں ہے سو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی تعلیم چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو یا ہماری پروینچلز ہوں ان کی کوئی پراریٹی رہا ہے یا رہے گا اور آہ سو جب پراریٹی نہیں ہوگا تو بند کر دیں پڑھے رہے کھلے جو کھلے ہوتے تو کون سے تیر مار رہے ہوتے ہیں ہمارے تعلیم ادارے آپ نے دیکھے دیکھا ہوگا کہ پی ایڈی کر کے لوگ جائے وہ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر جو وہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے نوکریاں نہیں ہیں پڑھائی کر آگے بھی تو آپ نے لوگوں کو بروزگاری کرنا تو بند کر دیں اچھا ہے کیا ضرورت ہے ان تعلیم اداروں کی ہم نے خامکاہ میرے رکھے ہوئے ہیں اچھا میں ذرا پولیٹیکل سینیاری پر رہا تھا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے بڑی ویلیڈ ریسرچ کی ہے ڈاکٹرز اس حوالے سے بات کریں لیکن میں چاہوں گا آپ ذرا وہ ریسرچ بھی کوویڈ کے حوالے سے ہمارے ناظرین تا شیئر کریں کہ آپ نے جو سمٹمز کے حوالے سے تمام تر چیزیں کی ہیں اور کچھ آپ نے میرز بھی آپ نے ریسرچ میں بتایا کیا سمٹمز ہیں فرس لیئر سیکنڈ لیئر اور تھرڈ لیئر میں اور کس طرح سے کیا میرز آپ لے سکتے ہیں تو اس سے بت سکتے ہیں بلکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ فرس سیکنڈ اور تھرڈ میں بہت سارے سمٹمز نئے ایڈ ہوئے ہیں مسئلہ لیئے کہ پہلے میں یہی کہا جاتا تھا کہ جب تک آپ کا سانس اکھڑ نہیں رہا جب تک آپ کوئی شورٹنس آف برید نہیں ہے فرس لیئر میں فرس لیئر کے اندر جو ہے اور جب تک آپ کے جو ہے بقیدہ اس کے ایک سوے قسم کے جو ہے جو وہ تھے وہ نہیں ہوں گے تب تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کو ہے کرونا ہے لیکن ابھی چینج ہو گئی ہے مسئلہ لیکن ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نوزیوہ ہوتا ہے ابھی یہ ہے کہ آپ کو ہےڈک ہو جاتا ہے ابھی یہ ہے کہ آپ کو� checking ہوتی ہے آپ کی skin کے اوپر جو ہے وہ ریشز آ جاتے ہیں ابھی یہ ہے کہ آپ کے آپ کے muscles کے اندر pain شروع ہو جائے گی ribs کی وہ جو這ے جو کیج ہے یہ جو بنا ہوا جس کے جو lines ہیں یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ painting شروع ہو جائے گی پھر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ shortness آف بریدھ جو ہے یہ بہلکل end پہ آتی ہے beta میں یہ والے شروع کے سمٹمز ہیں. سو اگر انہی کو پکڑ لیا جائے شروع میں ہی تو اس سے بہتر ہے. دیکھیں تین چار ویٹامنز ہیں جو سب کو پتا ہے کہ جو یوز کرنے چونکہ میں خود اس مرحلے سے گزرا ہوں تو مجھے بڑا اچھی طرح اندازہ ہے کہ ویٹامنز اور ملٹی ویٹامنز جو کتنا زیادہ رول پلے کرتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ ڈیفیشنسیز رہی ہیں. لوگوں کو خوراک اس طرح سے ملتی نہیں رہی. بچپن سے لے کے جو ہے بڑے ہونے تک وہ جو بیچ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ خوراک کا حصہ ہونے چاہیئے تھی نہیں بن سکی تو کمیاں ہیں. ہر جسم کے اندر یا بہت سارے ایسے اجسام ہیں ہمارے لوگوں کے جن کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوئی نہ کوئی معاملات رہ جاتے ہیں. سو جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ملٹی ویٹامنز بڑا رول پلے کرتے ہیں اور کرونا جو ہے ایک ویک جسم کو فوری طور پہ اور جلدی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر کے اور اس کو زیر کر لیتا ہے. سو ویٹامن ای جو ہے میں ویٹامن ای کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ میریکل ہے. یقین کریں آپ کے اس سے اچھا ویٹامن بڑا سستہ ہے ایویان کے کیپسولز ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں مارکٹ میں. وہ آپ لے لیں. وہ تیس چالیس روپے کا پتہ آ جاتا ہے. ایک روزہ نہ کھائیں دس دن بھی کھا لیں گے تو بڑا ہے اس کے لئے. سو ویٹامن ای جو ہے وہ ریگلر استعمال کریں. آپ کے امیون سسٹم کو الاوہ یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے جو ڈیٹ سیلز ہوتے ہیں. یہ ڈیٹ سیلز کو جا کے ان کی جگہ پر ریپلیسمنٹ لے کے آتا ہے. اور نہ صرف ریپلیسمنٹ لے کے آتا ہے یہ ادروائز بھی جو ہے باڈی کے اندر جو بہت تیزی سے جو ہے ہے وہ باڈی کو افیکٹیو کرتا ہے باڈی کو جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے اور جسم جو آپ کا لاغر ہو چکا ہوتا ہے ٹوٹ رہا ہوتا ہے وہ ہستہ ہستہ اس کو دوبارہ اس کی کنسٹرکشن شروع کر دیتا ہے اور کنسٹرکشن کو بھی بڑی تیز کر دیتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ویٹامن ای. سو ویٹامن ای کو جو ہے استعمال کرنا بڑا ضروری ہے. پھر ویٹامن سی دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جن کے اندر ویٹامن سی نہیں بنتا اس طرح سے انسانوں میں بھی نہیں بنتا. لیکن ایک جانور ایسا ہے جس کو زخم لگے تو فوری طور پر اس کا زخم جو ہے وہ مندمر ہو جاتا ہے. تو جب ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ اس کے اندر ویٹامن سی اس کی بارڈی بناتی ہے. اور وہ جانور جو ہے وہ شیر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ شیر کے شیر آپ کو زخمی نظر نہیں آئے گا. اگر زخمی ہوگا بھی تو جلدی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کی جو ریکوری کا فیز اس لیے زیادہ ہے کہ اس کے در ویٹامن جی اس کی بارڈی جو ہے وہ وہ بنا رہی ہوتی ہے. تو اگر ویٹامن سی آپ یوز کرتے ہیں اور آپ کو زخم ہی آ جاتے ہیں تو اور زخموں میں بھی آپ ویٹامن سی لیتے ہیں تو وہ زخم بھی جلدی مندمر ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے اندر اتنی زیادہ اللہ نے ایک چیز رکھی ہے. سو ویٹامن سی آپ ضرور استعمال کریں. ویٹامن سی کے ساتھ ساتھ جو ہے اور یہ سی بڑا آسانی سے دیکھیں لیمو بھی لے لینا اس میں بھی ویٹامن سی ہے. اب یہ کنوں مالٹے آپ کے پاس آویلیبل ہیں اس میں ویٹامن سی ہے. سو ویٹامن سی کے بہت سارے سورسز ہیں. پھر ویٹامن ڈی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. ویٹامن تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اور اس کے علاوہ گرم پانی. گرم پانی جو ہے یہ بہت important ہے. میں بتاؤں چائنہ میں انہوں نے اس کے اوپر جو قابو پایا اس میں یہ بھی انہوں نے جو recipes use کی ہیں ان کے لوگوں نے اس میں یہ بہت زیادہ اور وہ ہربل کی طرف بڑی تیز سے بڑھے ہیں. اور ان کے ہاں جو ہے وہ گرم پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. سو گرم پانی جو ہے وہ بہت زیادہ اگر یہ آپ کے گلے میں موجود ہے گیا ہے اور کچھ کر رہے تو کم از کم یہ ہے کہ آپ کے اندر چلے جائے کہ آپ کے ڈیجسٹس سسٹم میں چلا جائے گا. تو ویٹامن کے ساتھ ساتھ جو ہے گرم پانی کا استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی جلدی جو ہے وہ improvement آ جائے گی باڈی میں. ٹھیک ہے اچھا اب ذرا تبدیلیوں پر آ جاتے ہیں جب آغاز ہوا تھا تو خان صاحب نے کہا تھا جی ٹیم کا captain اگر بہتر ہو تو ٹیم پرفارم کرتی ہے اس کے بعد انہوں نے ٹیم چوز کر لی اس کے بعد ٹیم میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں آتی نہیں لیکن سب سے important factor تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا تھا اور مہنگائی ایک بڑا ہم factor ہے کام آدمی کیا concern ہے وہ مہنگائی سے concern ہے اب مہنگائی پر قابو پانے کے لیے بہت ساری تبدیلیاں کے اب تیسری پھر تیسری بار پھر تبدیلی ہو گئی ہے حفیش شیخ صاحب کہ جیہاں حماد عزر صاحب آ رہے ہیں فیصلہ ہو گیا تو یہ تبدیلیاں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان تبدیلیوں سے کیا تبدیلی آ جائے گی حماد عزر کو کیا کہہ کے ہٹائیں گے مہنگائی یا کمائی چونکہ ان کے بارے میں تو کمائی کا بھی تاثر موجود ہے نا کہ کمانا شمانا کافی زیادہ ان کا لگا رہا تھا پر دیکھیں بات یہ ہے انہوں نے شیخ صاحب کو ہٹایا حفیش شیخ کو یہ نان الیکٹرڈ آدمی تھا اس کو انہوں نے سینٹ میں لا کے الیکٹ کرانے کی کوشش کی تھی باقیدہ اس کے اوپر فیصلہ موجود ہے کہا بھی جا رہا تھا کوٹ نے بھی کہا تھا کہ آپ جو ہے ایسے بندے کو نہیں رکھ سکتے لیکن انہوں نے اس کے باوجود اس کو ان کا خیال تھا کہ اس کو ہم چھے منے تک جو ہے وہ کانٹی میں کروائیں گے دیکھیں حفیش شیخ کے اسمبلی میں ہار جانا بنیادی طور پر حکومت کی معاشی پالیسیوں کی ہار تھی اور اس بات کو انہوں نے سمجھا نہیں اگر سمجھتے تو فوجی طور پر جو ہے اس سے رضائن لیتے ہیں اور اس کو گھر پہ جاتے ہیں انہوں نے نہیں کیا اچھا پھر یہ بندہ بھی نہیں تھا نون الیکٹر تھا یہ کسی سمبلی سے لوگوں سے جو ہے وہ کسی ووڈ لے کے نہیں آیا ہوا یہ ایک ایسا بندہ ہے جس کو آپ نے اٹھایا ٹیکنو کریٹا ہے یہ مشرف صاحب کی گورمنٹ میں بھی تھا جی پیپس پارٹی کی گورمنٹ میں بھی تھا یہ ابھی بھی موجود ہے سو اس کے پیچھے کون لوگ ہیں کون لے کے آتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جو کہا جاتا ہے مجھے یہ کہ کچھ آپ کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا اس کے پیچھے آپ کی لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے یا اس کے پیچھے جو ہے آئی ایم ایف ہے یا اس کے پیچھے جو ہے وہ ادارے موجود ہیں مالیاتی جو آپ کے پیسی دیتے ہیں جو بھی ہے بٹ اس بندے کو یہ بہت دفعہ آزمائی جا چکا ہے سو اس نے کوئی اتنے تیر نہیں مارے کہ آپ نے جو ہے اس سے بہتر تو عمر اصد صاحب جو وزیر خزانہ تھے کم از کم مہنگائی تو نہیں تھی نا بھئی ایک ایسا آدمی جو کہ ووٹ لے کے آیا ہے جس نے واپس کونسی چنسی میں جانا ہے اس کی سٹیکس تو ہو سکتی ہیں اس کی وجہ ہے کہ واپس جائے گا تو لوگ جوتے ماریں گے ووٹ نہیں دیں گے ایک ایسا پندہ جو الیکٹریٹ ہی نہیں ہے جس نے ووٹ ہی نہیں لیے جس کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہی نہیں ہے وہ آگر اگر اس طرح کی عوضے پہ آپ اس کو بٹھا دیتے ہیں اس کی طرف سے جہنم میں جائے سارا لوگ جلتا ہے تو جل جائے بھاڑ میں جائے سارا عوام جو ہے اور غریب لوگ مرتے تو مر جائے اس کی بلا سے اس کو کیا فرق پڑتا ہے جس کو ٹماتروں کا نہیں ریٹ آپ کو پتا ہے نا اس سے ٹماتر پوچھے تو اس نے کہا ہاں منڈی کے اندر پتہ نہیں تیرہ پر کلو ہے کہ تیسر پر کلو ہے تو اس کو تیرہ اور تیس کا ہی فرق جو ہے پتہ آپ اس بندے کو جو ہے آپ نے وزیر خزانہ بنا دیا ہے اور اس نے بیڑا گرنگ نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے پھر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے انہوں نے جو ہے جس شخص کو وہ پیٹرولیوں کے اوپر ہٹایا تھا جو وہ بھی مشیر تھے وہ بھی الیکٹڈ نہیں تھے سو جو الیکٹڈ نہیں ہیں ان کو تو ہٹائی جا رہے ہیں کلکشباز گل کو بھی ہٹا دیں گے اس طرح کی اور لوگوں کو بھی ہٹا دیں گے جو الیکٹڈ لوگ آپ کی جو کرربشن کر رہے ہیں کیا ان کو نہیں ہٹانا آپ نے ان کے بارے میں آپ نے کوئی سب کو پتہ ہے وہ کہ کون کون لوگ تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے جانےinarانہ سے ملے کو فرق نہیں پڑے گا سو ٹھیک ہے ان کے اگر قربانی دے کے جو ہے وہ معاملات سنبھلتے ہیں تو سنبھال لو اگر نہیں سنبھلیں گے تو پھر دیکھیں گے پھر ایکسپریمنٹ کیے جا رہے ہیں اور ملک ایکسپریمنٹ کا محتمل نہیں ہے بھائی اب کم از کم اس ملک کے ساتھ جو ہے اس پہ خیر خواہی کریں اور اس ملک کے اوپر فرصہ رحم کریں اور اس طرح کے ایکسپریمنٹ نہ کریں ہماری ساتھ جو ہے وہ آپ نے پھر جس بندے کو لیا ہے ہیں حماد عظر صاحب کو جو ہے ان کے میرے بتائیں ان کے کون سے انہوں نے تیر مارے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ وہ میں نے کہا نا کہ اب حماد عظر کو آگے آپ کیا کہہ کے ہٹائیں گے کہ مہنگائی ہے یہ کمائی ہے ہم آجا کیا پولیسیز ہونی چاہیے کیا کس طرح سے مہنگائی پر قابو پایا جا سکتا ہے کس طرح سے سسٹم کو بہتر کیا جا سکتا ہے اوپوزیشن کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے حکومت کے لئے سب سے بڑا چالنس تو اپنی پرفارمنس ہے نا ابھی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ایکسپریمنٹ ہی چل رہے ہیں ایکسپریمنٹ دیکھیں یہ ملک تو ہے ایکسپریمنٹ کی بھٹی ہے فیکٹری ہے یہاں پہ کبھی امران خواہ پہ ایکسپریمنٹ آگے جو ہے بلاور پہ بھی ایکسپریمنٹ ہو جائے گا وہ بھی آ جائیں گے ایکسپریمنٹ بسنس پہ آئیں گے کتنا تجربہ ہے بلاور صاحب کا ٹھیک ہے ان کے والد صاحب کا تجربہ ہے ہو سکتا ان کے بعد تجربہ کا ٹیم موجود ہو تو تجرباتی بنیادوں پہ یہ کلی بارٹری تو نہیں ہے نا کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو لے آئیں اور بس جوا وہ تجربے کرتے رہے سو اس ملک کا علمیہ ہے کہ یہاں پہ تجرباتی بنیادوں پہ بہت لوگ آئے ہیں اور انہوں نے تجربے کی ہیں ملیدید صاحبہ بھی آئی تھی وہ بھی تجرباتی بنیادوں پہ انہوں نے وہ کام کرتی رہی پھر اس کے بعد ان کو جب تک سمجھ آئی اس وقت تک بچاری رہی نہیں میاں صاحب کو اب جا کے سمجھ آئی یہ چیزوں کی اب ان کو اقتدار ملنی رہا اب وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے سو یہاں پہ یہ مسائل تو رہے ہیں اب بات آج جو آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ملک کے اندر اور گول سیٹ کرنے ہوتے ہیں کوئی مشکل نہیں مہنگائی پہ قابو پانا صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے آپ کو اس کے لیے کمر باندھنی پڑتی ہے آپ کو ان مافیا اس کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کیسے ٹکرائیں گے یہ ہوتا تو یہ ہے کہ اس ملک میں ٹماتر مہنگا ہو جاتا ہے اور پھر آپ ہی کی پارٹی کا ایک بندہ جو ہے وہ ٹماتر ایران سے منگوا لیتا ہے اور وہ بیچنا شروع کر دیتا ہے آپ اس کے اوپر حاضر نہیں ڈالتے تو یہ تو یہاں پہ ہے آپ ہی کے ملک میں جو ہے وہ پٹرول جو ہے وہ نایاب ہو جاتا ہے اور آپ ہی کا وزیر جو ہے وہ اس کی کمپنی ہے اور وہ اس کے اندر ملوث پایا جاتا ہے آپ سمپل ہی اس کو ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بس تو یہ ایسے ایسے جو ہے آپ مہنگائی پہ کابو پا لیں گے اس کے اوپر جو ہے آپ ہی کابو جو ہے وہ غزراء انوالو ہیں چیزیں بیچنے میں اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ چینی کا اور اس کا کن لوگوں نے جو ہے وہ آفغانستان میں سمگل کی یہ چیزیں انہی کی پارٹی کے لوگ ہیں نا انہی کے لوگ ہیں نا انہی کی اردگرد بیٹھے ہوئے نا انہی کی ایٹی ایم آ آ آ مشینیں بنیوئی نا وہ تو آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کی اردگرد موجود ہیں جنہوں نے اصل میں لوگوں کو ریلیف دینا تھا وہ لوگوں کی جو ہے وہ ہڈیاں آ آ آ تک جو ہے وہ اس پہ آئے ہوئے ان کا گوشت جو ہے وہ بھوڑ رہے ہیں ان کے اندر سے جو ہے وہ سب کچھ ان کے بعد نچوڑ رہے ہیں تو آپ ان سے کیسے مہنگائی پہ کابو پائیں گے ان لوگوں کے ساتھ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آنے کے کچھ دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہے ہیں آج کے اخواب بریک کے بعد واپس آنے کے شکریہ احمد صغیر صاحب ہمارے صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں احمد صاحب بریک سے پہلے ہم ذرا بات کر رہے تھے پرفارمنس پر آپ نے کہا کہ حکومت کی پریورٹیز میں شامل نہیں ہیں یہ سب کچھ حکومت کی پریورٹی کیا ہے سب سے پہلے بیٹھے رہے ہیں اور یہ جو پاور کاریڈورز ہیں اس کے اندر گھومتے رہے ہیں بس یہ ان کی پریورٹی ہے اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے اس کے لیے انہوں نے آپ دیکھیں کہ پی ٹی اے ویسے نون لگ اچھی ہے جب آپ نے سینٹ کے معاملات ان کے ساتھ پنجاب میں بیٹھ کے طے کر لیے اس وقت تو وہ بہت اچھے تھے آپ نے اندر اندر بھینہ گوی پڑھنے نے دی لوگوں کو اور سارے معاملات جو ہیں وہ آپ نے کر لیے اور پھر آپ نے باہر نکل کے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں نا پنجاب میں تو الیکشن ہی نہیں ہوا تھا پنجاب میں تو بلا مقابلہ منتخب ہوئے پنجاب میں تو آپ کے نون لگ نے اور انہوں نے بیٹھ کے اپنے سیٹ ایڈجسمنٹ کر لیے اچھا اس وقت جو ہے وہ تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ ان کا مفاد آتا ہے وہاں پہ پارٹیاں اچھی بن جاتی ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ آئین آرو بھی ہو جاتے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ باقی چیزیں بھی تیپ آجاتی ہیں لیکن جہاں پہ ان کے معاملات نہیں بنتے یا جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں وہاں پہ جو ہے یہ وہ برے ہو جاتے ہیں اور بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے یہ جب سے آئے ہیں سوائے انہوں نے بڑھ کے ماننے کی اور کیا کیا ہے ذرا آپ مہنگائی کی ریشو دیکھ لیں تناسب دیکھ لیں ٹھیک ہے کرونا آیا لیکن کرونا جو ہے پوری دنیا میں آیا ہے لیکن پوری دنیا نے جو ہے کرونا کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی ایکنامکس کو جو ہے انہوں نے اس کو بھی ساتھ سچلایا ہے یعنی یہاں پہ اگر لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا تو یہ تو پوریٹی کس کی ریاست سٹیٹ کی حکومت کی ہے نا کہ آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں اگر یہاں سے چینی آہ باہر نہ جاتی تو چینی کا بہران نہ آتا اگر یہاں پہ جو ہے وہ تیل جو ہے تیل کی کرائشز نہ ہوتے تو تیل جو ہے اس کے اندر لوگ جو ہے وہ پیسہ نہ کماتے تو وہ لوگوں کے اوپر اس طرح سے وہ برڈن نہ آتا یہاں بھی لوگوں کے لائنے نہ لگتی یعنی گورننس کے ایشیوز جو ہیں یہ کس نے کرنے تھے یہ تو انہوں نے کرنے تھے نا آپ گوڈ گورننس تو قائم کر سکتے ہیں نا ٹھیک ہے کرونا ہے معاملات ہیں مسائل ہیں آپ کے روپے کو جو ہے انہوں نے مسنوی طور پر جو ہے اس کا ریٹ مقرر کیا ہوا تھا آپ کے آنے سے پہلے آپ نے اس کو آ کے اوپن کر دیا اوپن مارکٹ کے ساتھ آپ نے اس کو وہ کر دیا اوپن مارکٹ ڈیٹرمنٹ کرے گی کہ یہ کیا ہے لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اوپن مارکٹ میں بیٹھا ہوا ایک عام اور غریب آدمی جو ہے اس تک ایکسس تو ہونا چیز اس تک مل تو رہی ہونا یہاں پہ ملتی ہی نہیں ہے یہاں پہ دودھ خالص بلکل نہیں ملتا یہ کس نے پروائیڈ کرنا ہے سبزیاں یہاں پہ ملتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے منڈیاں من پڑی ہوئی یہ چیزیں اگر ہیں بھی تو وہ اپنی مرضی کی چیزیں بیچ رہے ہیں وہ بھائی آپ کے پاس پورے کا پورا یہاں پہ مجسٹریٹی نظام موجود ہے آج کا نہیں اسے دراست سے ہے سو پہلے کیا ہوتا تھا مجسٹریٹس ہوتے تھے جو باقیدہ ریٹس جو ہے اس کو وہ کرتے تھے ریٹ لسٹیں جو ہے اس کو آہ انشور کیا کرتے تھے آپ اپنے ڈپٹی کمیشنرز کو اپنے اسسسٹنٹ کمیشنرز کو اپنے مجسٹریٹس کو ان کو ایکٹیو کر دیں ان کو کہیں کہ جاؤ جا کے اپنے اپنی بازار کے اندر گھومو اور دیکھو کہ وہاں پہ جو ہے وہ اتنی ہو رہا سمپلی لوگوں نے جو ہے وہ ایک دوہ جائے کے دو دوہ جائے کے دو چار دو جرمانی ہوں گے اپنے آپ آستہ آستہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن جب کرنا ہی نہیں ہے وہ جو آپ دیکھیں نا پجاب کے اندر کس بندے کو بٹھا دیا ہے وہ بندہ اپنی ذات سے نہیں باہر وہ ایک خاص گروپ ہے اسی کو نوازے جا رہا ہے نوازے جا رہا ہے نوازے جا رہا ہے ان سے باہر نکل کے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے پھونکیں چل رہی ہیں پھونکوں کے اوپر ان کے معاملات چل رہے ہیں مجھے بتایا کہ کیا ملک جو ہے وہ پھونکوں پہ چلتے ہیں کیا ملک جو ہے وہ اس طرح چلیں گے اور یہ جو سٹیٹ بینک آرڈیننس یہ بھی بڑا زیر بحث ہے اب دیکھیں نا یہ یہ بہت بڑا انہوں نے بلینڈر کیا کہ آپ ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے سٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے ہم اداروں کے انڈیپینڈنس کے حق میں ہیں لیکن یہ کون سی انڈیپینڈنس ہے کہ کل کو وہی آپ کو آپ کے آگے 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 وہ نکالنے شروع کر دیتا ہے اور حکومت کو کہتا ہے کہ جناب excuse me آپ کس چکر میں مجھے کہتے ہیں کہ پیسے چھاپو میں نہیں چھاپتا پیسے اس لیے کہ افرات اضار ہو جائے گا اس لیے کہ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے آپ اپنے کسی اور معاملات سے جو ہے اپنے چیزیں پوری کریں تو کیا حکومت جو ہے وہ باہر مانگنا شروع کر دے گی فیکٹرییں لگانی شروع کر دے گی حکومتوں کا کام یہ تو نہیں ہے کہ اپنے پیسے لگانے کی فیکٹری لگانے نہیں ہے یا اپنے جو ہے وہ چیزیں بیچنے شروع کر دیں یہ یہی کریں گے نا پہلے بھی انہوں نے بیسیں بیچی تھی پہلے بھی انہوں نے بیسیں بیچی تھی گاڑیاں بیچ دی تھی اب بھی آگے جا کے پھر یہ بیلڈنگز بیچیں گے پھر یہ کہیں گے نا یہ جی سٹریڈ بینک پیسے نہیں دیتا ہم کیا کریں پھر ایم ایف پیسے نہیں دیتا آئی ایم ایف شرطیں رکھتا ہے پھر سٹریڈ بینک بھی شرطیں رکھے گا کہے گئے پیسے چاہیے تو آپ یہ شرط مانے اب بھی ای ایم ایف کی شرطیں ماننے کے لیے آپ نے سٹیٹ بینک کو آزاد کر رہے ہیں پھر سٹیٹ بینک کی شرطیں ماننے کے لیے آپ کس کس کو آزاد کریں گے کس کس کے لیے جو ہے وہ اس کی راہ میں جو ہے وہ کانٹے آپ پھیلائیں گے آپ کم از کم خدا کا خوف کریں اس ملک میں جو ہے وہ آئینی ادارہ ہے اس کا باقیدہ اپنا ایک structure موجود ہے اور اس کو اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو آئینی طریقہ ہے اس کا اور آئینی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے جو بھی آپ نے لے کے آنا بل اسمبلی میں لے کے آئیں ڈبیٹ ہو باتچیت ہو گفتگو سے اس کے بعد جو ہے آپ اس کا کوئی حل نکالیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اٹھایا ہے رات و رات آپ نے آرڈینیس دے دی ہے سب سے زیادہ آرڈینیس دیکھیں ان کے زیادہ کتنے کام ہیں ان کے جو آرڈینیس پہ چل رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے یاد ہے یہ بھی آرڈینیس کے اوپر کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو ہے ووڈ جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹنگز جو ہے وہ شنی ہوگا شو آپ ہینٹ سے ہوگا آرڈینیس لے آتے آپ رات روات آرڈینیس لے آتے جواب کا دل کرتا ہے بچھے کہ صدر کو فون کیا صدر صاحب آپ نے بھیج رہا ہوں اس کو پہ سائن کر دے یہ ملک ایسے چلتا ہے ملک جو ہے وہ دھکے آپ کے ملک کے اندر باغیدہ پارلیمنٹ موجود ہے پلٹیکل پارٹیز اس کے اندر ہیں اس کے آپ کنسنسز کرویں ڈیبیٹ کرویں لوگوں سے باتچیت کریں گفتگو کریں ان کو کائل کرنے کی کوشش کریں اور اپنا موقف ان کے آگے رکھیں ان کے موقف اگر کوئی آتا ہے تو اس کو اس کے اندر شامل کریں so that کہ ایک ایسا ایک ڈاکومنٹ بنے جو ڈاکومنٹ بھرپور قسم کا ہو جس میں کوئی بعد میں کوئی اس کے اندر جو ہے سکم نہ رہ جائے اور ساری جو ہے پارٹیز کا بھی اس کے اوپر جو ہے اتفاق اور متفق ہونا جو ہے وہ ضروری ہو ہونا چاہیے اور لیکن ہے نہیں یہاں پہ بدقسمتی ہے ایک پارٹی ہے جو مطلب پارٹی کے اندر بھی ڈکٹیٹریشپ ہے نا پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بس میں جو چاہوں وہ فیصلے کر دوں اور سار پارٹیاں جو ہے وہ اس کو تسلیم کریں اب کیا ہو سکتا ہے حکومت کے لیے سب سے بڑا چلنج اپنی پرفارمنس ہے لیکن سادسا جو صورتحال چل رہی ہے اس کے بعد اب جو تبدیل ہوئی ہے بلاول بٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی کامیابی ہے وزیر خزانہ کو ہٹانا تبدیل ہونا پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے حکومت اپنے پاؤں پر تو خود ہی کھلارا مار رہی ہے لیکن پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے دیکھیں فائدہ تو آرٹی میٹلی پی ڈی ایم کو ہوگا پیپلز پارٹی آلدو اتحاد کا حصہ تو ہے لیکن اس نے وہ اپنے طریقے سے سوچتی ہے اپنے طریقے سے اور وہ غلط نہیں سوچتی یہاں بھی ہر شخص کو حق ہے ہر پلٹیکل پارٹی کو حق ہے کہ وہ اپنے معاملات اپنے انداز سے لے کے چل سکتا ہے دیکھیں آہ نون لیگ نے پی ٹی ای کے ساتھ مل کے پنجاب کے اندر آہ سینٹ کے معاملات اپنے کر لیے تھے پیپلز پارٹی مو دیکھتی رہ گی اور پیپلز پارٹی نے اپنے کینیڈیٹ کھڑے بھی کیے تھے اور ان کا خیال تھا کہ شاید ہمیں وہاں سے کو شیئر ملے لیکن نہیں مل سکا اس طرح اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنے اگر کر لی ہے تو ہم اس پہ آہ وہ نہیں کرتے وہ چیخ و پکار نہیں آئی تھی جو کہ یہاں سے آئی ہے آہ اب دیکھیں کہ جب یوسر رضا گلانی صاحب کا معاملہ ہوا اپوزیشن لیڈر کا تو اپوزیشن لیڈر کے لیے انہوں نے جوڑ درور کر لی انہوں نے فاتح کے دو لوگ کو ملا لیے بسم مجموات اسلامی کا ایک ووٹ انہوں نے ساتھ ملا لیا اور ان کے اپنے بھی ووٹ تھے وہ ملا کے انہوں نے جو ہے وہ آہ سینٹ میں انہوں نے اپوزیشن کی سیٹ اٹھا لی پی ڈی ایم کے یہ کہنا ہے کہ چونکہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ تیع ہوا تھا کہ یوسر رضا گلانی صاحب بنیں گے چیرمن سینٹ اور جو اپوزیشن لیڈر ہوں گے وہ ہوں گے نون لیک کے سو آپ نے ہمارے سے جو ہے نا وہ زیادتی کی ہے آپ نے اچھا نہیں کیا اور آپ تو حکومتی اطاعت یہ بن گئے اور باپ تیع کرے گا باپ یہ ہے باپ وہ جو ان کی باتیں ہیں دیکھیں آہ جو پلٹیکل پروسس ہے پلٹیکل پروسس کے اندر ہر پارٹی کو ہر اس کو جو جو جماعت کو یہ حق کا حصل ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی منور کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں انہوں نے حکومتی پارٹی کو اگر ساتھ ملا لیا ہے تو یہ ان کی جیت ہے یہ ان کا مطلب کہ وہ گاڑیاں بھی دے رہے ہیں ان کے خلاف اعتجاج بھی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ پلٹیکلی جو ہے وہ منور کر گئے ہیں تو یہ تو انہوں نے ون ون آگئے نا آپ اتنے ون ون ہوتے تو پھر آپ بھی کر لیتے ہیں سو آپ سے تو ہوا نہیں ہے نون لیک سے نہیں ہوا باقی پلٹیکل پارٹی اور کوئی اتنی جان نہیں ہے کسی کے اندر وہ ساری کساری جو ہے وہ مولانا صاحب ویسے ہی آؤٹ ہے اسمبلی سے ہی آؤٹ ہے انہوں نے اپنے بندہ دیا تھا لیکن جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کو کسی نے ووٹ اتنے ووٹ ہی نہیں پڑے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ڈپٹی سپیکر کے سیٹ کے اوپر آہ دوسرا بندہ جو ہے وہ جیت کیا سو آہ اگر ان کو اتنا ہوتا تو وہ جو ڈپٹی سپیکر وہ ہے آہ وہ آپ کو پتا ہے نون لیک کے تھے جو ہے اور آہ نون لیک جو ہے وہ ادھر بھی کھیل گئی ادھر بھی کھیل گئی ہے اور آہ مولانا کو بھی انہوں نے نون لیک کے درمیان آہ اتحاد ہو پائے گا جس طرح سے مولانا فظلو میں بڑی کوشش ہے غیر فطری اتحاد ہے غیر فطری اتحاد ہے تیکھیں آہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیک کا بھی فطری اتحاد نہیں تھا پیپلز پارٹی کا اور مولانا کا بھی کوئی فتری اتحاد نہیں ہے پیپلز پارٹی کا آہ چونکہ پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو سوشلزم کی بات کرتی رہی ہے لیفٹ ونگ آہ پارٹی ہے اور وہ پاکستان کے اندر progressive thoughts اور progressive خیالات جو ہے وہ اس کو لانے کی جو ہے وہ دائی بھی رہی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ منت بھی کرتی رہی اور انہوں نے سٹرکل بھی کی ہے مارے بھی کھائیں جیلیں بھی کھائیں ہے کوڑے بھی کھائیں ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں. سو یہ باقی رائٹ ونگ parties ہیں. رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ parties کی اگر جو تقسیم ہے اس تقسیم کو سامنے رکھے آبات کرنے تو وہ تقسیم غیر فطری اتحاد کی صورت میں ہمیں نظر آئی تھی اور اس تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ نہیں ہو سکا آپ دیکھیں کہ اندر یہ اندر ان کے معاملات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف چلتے رہتے ہیں ہاں مولانا صاحب کی ایک اتحاد نظر آتا ہے بن سکتا ہے چونکہ دونوں رائٹ ونگ پارٹیز ہیں نون لیگ بھی اور مولانا صاحب بھی تو ان کا ہو سکتا ہے کہ اتحاد آگے دیر تک چلتا رہے لیکن پیپلز پارٹی کا اتحاد جو ہے وہ ان میں سے کسی جو آت کے ساتھ بھی جو ہے وہ نہیں چل سکتا چونکہ وہ سارے کے سارے جو ہے لیکن ان کا سوشلزم ہماری محشت ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور جمہوریت ہماری سیاست ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ انہوں نے پارٹی بنائی تھی سو آج بھی سوشلزم باہرحال جو ہے وہ اگر کہیں زندہ ہے تو پیپلز پارٹی کے اندر زندہ ہے یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں وہ محنت کوششوں کو جب بات کرتے ہیں جو محنت کوششوں کے لیے جو منشور ہے ان کا وہ سارا ایک سوشلزم منشور ہے اور اسی کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنے سارے منشور کی ڈالی بھی ہے سو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتحاد جو ہے یہ آگے جا کے یہ وہ ہوتا بھی ایک ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ امران خان کو ہٹانا ہے امران خان کو ہٹا لیا تو پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے افغانستان سے انہوں نے کہتا ہے امریکہ روس کو نکالنا ہے روس کو تو نکال دیا پھر آپس میں لڑتے رہ گئے تو یہ ان کا جو ہے یہ اتحاد یہ میں نہیں سمجھتا کیجئے ساتھ ماہ پھلے جب پی ڈی ایم کا قیام عمل میں آیا تھا تب عہدوں سے ہٹ کر اور حکومت کو اور حکومت کو گرانے کے بجائے اداروں کو مضبوط کرنے پر انہوں نے اہد کیا تھا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرسیوں پر پیچھے لڑائیاں ہو رہی ہیں پی ڈی ایم حکومت پر دباؤ ڈال سکے گی یا پہلے تو دباؤ نہیں ڈال سکے گی اس طرح سے بظاہر نظر آ رہا تھا پی ڈی ایم کا آگے جا کر کیا حکمت امیلی سٹریٹیجی ہو سکتی ہے ہونی چاہیے کیا حکومت پر دباؤ ہو پڑے گا جس طرح سے یہ سٹریٹیجیز لے کر چل رہے تھا ان پر عمل درامت ہوگا جس طرح سے آج مشابرتی اجلاس بھی ہونے جا رہے ہیں نونلی کا اہم فیصلے متوقع ہیں کیا سٹریٹیجیز ہو سکتی ہیں پی ڈی ایم دیکھیں ان کی سٹریٹیجیز آہ تو ہمیں نظر آتی ہیں ان کی سٹریٹیجی نمبر ون یہ ہے کہ ویڈو کیسز ہے اس میں ریلیف ملے یہاں پر پیس پارٹی کو ملا ہے آپ دیکھیں آہ اس طرح سے وہ کیسز آہ چیزیں جس طرح سے پہلے ہو رہی تھیں وہ تھوڑا سا آہ بیک ڈور پہ گئی ہیں آہ اب وہ کتنی چلتی ہیں آگے بھی یہی ہوتے ہیں معاملات یا نہیں ہوتے تو یہ تو وقت بتائے گا نونلی کے ساتھ فیلحال ایسا نہیں ہوا لیکن نونلی کو ایک طرف سے ریلیف ملے بھی رہا ہے مثلا لی ہے کہ حمدہ صاحب جو ہیں وہ باہر آگیا ان کی بیل ہو گئی آپ کو ابھی ان کو بلایا تھا نیپ نے آہ تو وہ نیپ کی جو ہے وہ باقیدہ دالت نے اس کو وہ کر دیا دوبارہ ان کو آہ اس میں ریلیف دیا ہے آہ یہ پیش نہیں ہوئے آہ پھر آپ دیکھیں کہ آہ شباہ شریف صاحب جو ہیں ان کو ان کے بارے میں بھی جو ہے اب اس طرح سے بات نہیں کی جا رہی جس طرح پہلے کی جاتی تھی سو میں سمجھتا ہوں کہ آہ تھوڑا سا برف پگلی ہے خونتی ایوانوں میں بھی برف پگلی ہے اور ان کی لبو لہجہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ شباہ شریف کو لے کے تھوڑا سا چینج ہوا ہے ہاں آہ ان کے بارے میں جو محترمہ آہ مریم نواز ہے ان کے بارے میں ان کا لہجہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہے تلق لیکن میرا خیال ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں وہ بھی بہتر ہو جائے اگر یہاں سے کوئی گرین سیگنل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آہ ایجوٹیشن کی کوئی جو معاملات ہیں جو چیزیں جو ہیں وہ اگر وہ ڈراؤ کر لی جاتی ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے کیونکہ اگر مولانا کی یہ بات جس طرح وہ کہہ رہے تھے اگر ان کی بات کے پیشن نظر رکھے یہ پلیٹیکل پارٹیز زونوں وہ کرتی ہیں ایجوٹیشن پھر وہ ایجوٹیشن بہت زیادہ خونی اور خون خرابہ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں بہت زیادہ مسائل خراب ہو سکتے ہیں ایون جمہوریت بھی ڈی ریل ہو سکتی ہے جو آہ وہ وہ جو ہے وہ وہ خطرناک ہے وہ کنڈیشن خطرناک ہے اور اس صورت میں اگر یہ جاتے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے سو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ جو ہے انہوں نے آلیڈی مثال کی جمہوریت کیا ہوا ہے آپس میں تو آہ وہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ مولانا کی کوئی چلنی دیں گی اور انتخاب اسلاحات کے حوالے سے بھی بات کی جاری ہے پارلیمنی کمیٹی بھی بنائے گئی نیاب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے اب آسد کیسر سب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپوزیشن سے بات کروں گا اور وہ اس کمیٹی میں شامل بھی ہیں کہ آپوزیشن کو کنونس کرنا ہے اب شیخ رشید بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ انتخاب اسلاحات کے لیے بیٹھیں انتخاب اسلاحات نیاب قوانین میں ترمیم کے لیے لوگ یہ کٹھے بیٹھ سکیں گے اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ کل کو الیکشن آنا ہے دیکھیں پی ٹی آئی نے کہا کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں نون لیگ نے انکار کیا پیوز پارٹی نے انکار کیا لیکن پھر جب گلانی صاحب کی چینرمنٹ سانٹ کی باری ہے تو انہوں نے ہاتھ رکڑ رہے تھے کہ ہاں ہم نے غلط کر دیا ہم اگر اس وقت یہ کر لیتے تو آج ہمارا چینرمنٹ سانٹ ہو جائیتا چونکہ دیکھیں نمبر گیم تو زیادہ تھا نا یہ پہلے حسابت آپ نے نا کرتے اپنا اپنی پہلے کیلکولیشن کر لی ہوتی ہے آپ نے کہ یار اتنے سیٹیں ہم نے نکال لینا ہے یہ ہماری بنتی ہیں سیٹیں اور اتنی جو بنتی ہیں یہ جب سیٹوں کے ساتھ ہم اپنا بندہ لے کے آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم اوپن بیلٹنگ میں جاتے ہیں ہمیں تو فائدہ ہے اس کا فائدہ ان کو ہو جانا تھا لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس وقت چھوٹے فائدے کے لیے انہوں نے بڑا نقصان کر دیا اب ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر یہ ری فارمز نہ ہوئی تو کل کو انہیں بتایا ہے کہ عمران خان کیا چیختا تھا چار ہلکے کھولو ٹھیک ہے یہ الیکشن پروسس اور الیکشن ری فارمز ہونی چاہیے انتخابی صلاحات لے کے آئے اور یہ جو انتخابات ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہے اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے یہی اس کی ڈیمانڈ تھی اچھا یہی ڈیمانڈ آج یہ لوگ کر رہے ہیں تو اس وقت یہ کرنے کے لیتی آر نہیں تھے کل تو وہ مانگ رہے تھے آج یہ مانگ رہے ہیں اور ان کی پرارٹی ہے کہ نہیں ہے سو اگر یہ کر لیتے ہیں پی ٹی آئی بی جو حکومتی پارٹی ہے اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ مل بیٹھتے ہیں اور یہ کنسنسز کر کے لے آتے ہیں چاہیے وہ نیپ کی معاملے میں ہو چاہیے وہ انتخابات کی سلسلے میں ہو تو دونوں صورتوں میں ان کا فائدہ ہے اس لیے کہ آج کی حکومت جو ہے وہ کل کی اپوزیشن ہو سکتی ہے چونکہ کل کی جو حکومتی وہ آج اپوزیشن میں بیٹھی ہے کل جو ہے جن پہ کیسز جو بنانے والے تھے وہ آج کیسز سہ رہے ہیں سو ان کو یہ پتہ ہے عمران خان صاحب کو بھی کہ میرے بندوں نے بھی بڑے کوئی دودھ کے دلے ہوئے نہیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بڑے معاملات ہیں سو آلٹی میٹلی اس نے بھی وہ بھی چاہے گا کہ نیاب ری فارمز ہو جائیں آنے والے دنوں میں اس کی بارے یہ ہے کہ جیسے جیسے دن ختم ہو رہے ہیں اقتدار کے ویسے ویسے جو ہے وہ اپوزیشن کی راتیں جو ہے وہ لمبی ان کو نظر آ رہی ہیں کہ کل کو اگر اپوزیشن کرنی پڑی تو یہ نہ ہو کہ میرے بندے جو ہیں اور میرے لوگ سمیت جو ہے وہ نیاب کی حوالات میں ہو اور نیاب جو ہے وہ ہم پہ جو ہے اسی طرح اپنے معاملہ چلا رہا اور ہم سے پوچھ رہا ہو کہ بتائیں جی آپ کی منی ٹریل دیں اور یہ کریں اور وہ کریں اور پھر اس کے بعد جو ان کی عدالتیں ہیں اور ان کی چکر ہوں سو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر تھوڑا سا سیریسنس دکھائیں گے اس لیے کہ ان کا انٹرسٹ ایک ہے فائدہ سب کا ہے لیکن نیاب کوونین میں ترمیم کے حوالے سے جو اپوزیشن تجاویز دے رہی ہے وہ غالباً چونتیس پینتیس تجاویز ہیں کہ یہ ان میں تبدیلی ہو جانی چاہیے کیا وہ ساری پھر حکومت مان لے گی یا اس میں سے کچھ نیگوزیشن ہو جائے گی ساری باتیں نہ حکومت کی مان سکتی ہے نہ ہی اپوزیشن کی مان نہیں جاتی ہیں بٹ اپوز حکومت اپنے آپ کو اگر اپوزیشن کے اس جگہ پر رکھ کے سوچے گی تو این ممکن ہے کہ کچھ اور باتیں بھی وہ مان لے جو ان کو یہ لگیں کہ یار آج تو نہیں لیکن کل ہمیں ان کا فائدہ ہو سکتا ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو جہاندیدہ لوگ ہیں آہ گورنمنٹ کے اندر جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار کل کو اگر پارٹی ہمارے آہ اقتدار ہمارے آہ سے جاتا ہے اور جو ہمارے جس طرح کی ہماری حرکتیں ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں ووٹ کم پڑتے ہیں یا ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ اپوزیشن آہ ہکومت نہیں بنتی اگر ہماری تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے تو اس صورت میں ان کے پاس کرنے کے لیے یہی ہے کہ آج فیصلے کر لیں آج وہ شکیں وہ جو کل کو ان کے گلے پڑھ سکتی ہے اس کو تبدیل کر لیں آہ اس کا وقتی ریلیف تو ہو سکتا ہے اپوزیشن کو ملے لیکن اندر لانگر ریلیف جو ہے وہ آج کی حکومت کو مل سکتا ہے اچھا اندرونی طور پر یہ جو تمام تر عدم استحکام چل رہے ہیں سیاسی عدم استحکام ہے معاشی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے بیرونی چیلنجز کتنے ایفیکٹ ہو رہے ہیں دیکھیں بیرونی چیلنجز تو بہت زیادہ آہ آپ کے آپ کے لیے پہلے بھی چیلنجز تھے آج بھی ہیں مسئلہ یہ کہ انہوں نے فخر امام صاحب کو جب سے کشمیر کمیٹی سے ہٹایا ہے اس وقت سے کشمیر کا مسئلہ اب کیا بیک اس پہ چلا گیا جو بھی تھا فخر امام صاحب بڑا اچھا کام کر رہے تھے یہ دوبارہ لے کے آ رہے ہیں ان کو اس کے اندر جو ہے جو نئی کیمنٹ بنے گی این ممکن ہے کہ فخر امام صاحب کو دوبارہ لے آئیں سو آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل جس طرح سے انٹرنیشنل رائز کیا تھا کشمیر کے مسئلے کو یہ اس طرح سے اب بھی جو جو نئے باقی لوگ آئے ہیں وہ نہیں کر سکے اس کو سو یہ ایک بہت بڑا وہ ایک چیلنج تھا آپ کے لیے کہ آپ نے انڈیا کو بھارت آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے لیے جو ہے وہ مسائل بنا ہوا ہے لیکن جو ہے الحمدللہ ہماری پاک فواج جو ہے پاکسان کی وہ بڑی بیسٹ آف واجب ہے دنیا کی اور انہوں نے تو اپنے تائم جو ہے وہ روکا ہوا ہے بھارت کو لیکن جو پلٹیکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ پھر وہ آگے آتی ہے اور وہ اس چیز کا جو ہے وہ وہاں پہ ٹاسک لیتی ہے اور معاملات کو ٹھیک کرتی ہے سو انڈیا کے ساتھ دیکھیں انہوں نے اپنے معاملات ٹھیک نہیں کیے پلٹیکل لیڈرشپ نے یہ ہماری افواج کا کام نہیں ہے افواج تو چاری لڑ رہی ہے نا وہ تو جب بھی معاملہ ہوتا ہے وہ ان سے جب باتا ہے کوئی بھی ایسا بنک جو ہے وہ تو ان کا جواب پتھر سے دیتے ہیں ہم اس کو وہ مجبوری ہے ہم نے دینا ہی دینا ہے لیکن یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے بھی کچھ ان کے بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ افواج کو کہیں کہ یار آپ لوگ کو بڑے ہم نے جو ہے بندے شہید کر لیے ہمیں ذرا ان سے انڈیا سے اپنے طور پر بھی نمٹنے دیں ہم ان کے اوپر جو ہے وہ جا کے کرتے ہیں کیا کیا عمران خان صاحب نے کہ ایک دفعہ بھی جو ہے انہوں نے مدی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے اس کو کہیں نہ کہ آئیں آگے بات کریں آئیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے لیٹس ٹاک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں پھر آپ بھی بات کرو ہم بھی کرتے ہیں آپ ہماری مان لیں یا پھر ہم آپ کی سن لیتے ہیں سو آلٹیویٹلی جو ہے وہ آپ ان کو انگیج کرتے ہیں اور پھر آپ اس سے ریلیف ملتا ہے کہ اس کو آپ کی افواج کو لیکن انہوں نے یہ نہیں کر سکے یہ انہوں نے جو ہے وہ اٹھا ان کے لیے پرابلم بھی کھڑا کرتے ہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی اس میں جو ہے ان کو لا کے مسائل میں جو ہے وہ وہ گسیڈ لی آتے ہیں سو آہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل جو چیلنجز تھے اس میں آپ کا آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کرنا یہ بہت بڑا چیلنج تھا آہ آہ جو امریکہ کی نئی ریجیم آئی ہے اس کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس میں ابھی تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ معاملات کو کسی سر کسی کلب بٹھانا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا آہ پھر آپ دیکھیں کہ ابھی کلائمٹ چینڈ کے حوالے سے انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئی ہیں آپ کو بھلایا نہیں کسی نے آپ کا اس کا مطلب ہے کہ سنامی ٹریز کا جو ہے اس کو بلین ٹریز جو ہے اس کو کوئی گھاسی نہیں ڈال رہا یا اس کو کوئی لوگ سمجھی نہیں رہے یا وہ اتنے افیکٹیو نہیں ہے دنیا کے لیے جتنا کی ہونا چاہیے تھا سو یہ وہ چیلنجز ہیں جن کو ان کو میٹ کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کر پائے آہ آپ دیکھیں کہ آہ وہ براڈ شیٹ کا ان کے گلے پڑا ہوا ہے وہ بھی معاملہ جو ہے وہ پیسے ہی پتہ ہی نہیں جیے اتنے کروڑ جو ہے پندرہ کروڑ پیہ پندرہ کروڑ ڈالر کس کو دے دی ہے کون لے گیا کس کے پاس چلے گئے یہ آج تک جو ہے وہ مہمینی حل ہو رہا سو اس طرح کے اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں انٹرنیشنلی جو کے موجود ہیں اور جو ان کے لیے کل کو جو ہے وہ مسئلہ مزید بھی بن سکتی ہے جس کو آج اگر انہوں نے حل نہ کیا سو خان صاحب کو تھوڑا سا یہ تو الجے ہوئے ہیں اپنے معاملات میں ڈے ٹو ڈے ایسیوز کے اندر دیکھیں نا کروڑا ہوا ہوا ہے آہ کھڑکیں اندر آدھے وہ کر کے بند کر کے اور پھر بھی آپ جو ہے وہ لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے اور میڈیا کے لوگوں کو اپنے ٹیم کو بلا کے اور ان کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ یہ جواب دو یہ جواب دو اس کو یوں جواب دینا اس کو یہ کام ہے آپ کا پرائم نیسٹر کا اور پرائم نیسٹر جو ہے ملکہ آپ اتنے زیادہ آپ کے حساب پہ اپوزشن سوار ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے بھی اپوزشن اپوزشن کرتے ہیں کرونا کے دنوں میں بھی آپ کرنٹائن ہوتے ہیں پھر بھی آپ اپوزشن اپوزشن کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بلا کے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپوزشن کی باتوں کا جواب دو بدلا کہ جی بھی میں تو حیران ہوتا ہوں یہ آخر میں فورن پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے فورن پالیسی اگریسیو کرنے کی ضرورت ہے سطح پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں فارن پالیسی کے اندر بہت ساری تو نہیں لیکن یہ کہ ہمیں کچھ تبدیلیاں ریجنل کے ریجن کو سامنے لکھتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی تبدیلیاں کرنے پڑ سکتی ہیں وہ کرنے چاہیے بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح سے دیکھیں چائنہ نے کل ایران کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کیا اور انہوں نے پتا کیا کہا کہ ایران جو وہ کھڑا ہونے والا ہے اور وہ ایک کال کے اوپر دھیر نہیں ہو جاتا فارن پالیسی کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تینکیو ویری مچ احمد ساگیر صاحب سٹوڈیوز میں موجود تھے اور تمام تر سیچویشن پر بات کر رہے تھے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے پالیسیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ اندرونی چیلنجز ہوں چاہے وہ بیرونی چیلنجز ہوں آج کے پرگرم سے جال ست دیجئے اللہ نے کے پاس